اسلام علیکم ویلکم بیک تو فوڈی ٹیسٹ لیپ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے ایک زبردست بریک فاسٹ کی ریسپی چلے سپنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک باول باول میں ہم اٹھ کریں گے ایک کپ دودھ ساتھ اس میں ہم اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون انسٹنٹ ایسٹ ون ٹیبل سپون شگر half ٹیبل سپون نمک ان سب چیزوں کو ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کسی بھی چمچ یا بھی وسک کی مدد سے آپ اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ایک انڈا اور اس کو پھر دوبارہ سا اچھی طرح سے مکس کریں گے انڈا ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ اس کو آپ سے ٹرین کر کے ایڈ کریں ہمیشہ پھر آپ کی ڈو بہت سوفٹ بنتی ہے لیکن یہاں پہ ہم ڈو نہیں بنا رہے یہ دیکھیں میں نے اس میں سارا میدہ ایڈ کر دیا اب اس کو میں دوبارہ سے مکس کروں گی یہ دیکھیں میدہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ پانی ایک کپ دودھ ہم نے اس میں یوز کیا اور ایک کپ پانی یوز کیا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے پچیس سے بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں پچیس سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ایسٹ رائز بھی ہو گیا اب یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے اور مزیدار سا بیٹفسٹ منا کے ریڈی کریں گے ایک کٹیوئی ہری میرچ ون بائی فور ٹی سپون سوکی میتھی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون فکا دھنیا پاودر ون بائی فور ٹی سپون ریڈ چلی فیکس ون بائی فور ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے ایک پڑے سائز کا ٹماٹر کٹا ہوا ایڈ کی ہے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گے ایک میڈیم سائز کی گاجر تھی اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا بہت ہی ٹیسٹری ہے ریسی پی بنتی ہے اب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک میڈیم سائز کی شملا میچ کٹی ہوئی ایڈ کی ہے اس میں بہت ہی ہیلتھی ویڈیٹیبلز اس میں ایڈ ہوتے ہیں ایک میں نے آلو لیا تھا دمیانی سائز کا اس کو میں نے کٹو کش کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ اس میں ایڈ کیا ہے نمک ہم نے پہلے اس میں ایڈ کر لیا تھا اس لئے ہم اس میں نمک ایڈ نہیں کریں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا فریش دنیا اب ان سب چیزیں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں دیکھنے میں مکسٹر بہت اچھا لگ رہا ہے کلر فول اور ٹیسٹی سا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے اب اس مکسٹر کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر اس کو ہم کوک کریں گے یہ دیکھیں مکسٹر ریڈی ہو چکے اب اس کو ہم کوک کرتے ہیں کوک کرنے کے لیے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹوٹے بسپون ایل کسی بھی چمچ کی مجد سے کسی بھی کپ وغیرہ کی مجد سے آپ یہ بیٹر جو ہم نے بنایا اس کو ایڈ کریں گے اس طرح سے آپ اس کی ملٹائی بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں ہم نے انسٹینٹ اسٹ ڈالا تھا یہ خود ہی تھوڑا سا رائز ہو جائے گا اور آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ پکانا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اس کے اوپر بابل سپنج رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہماری دو رائز ہو رہی ہے یہ دیکھیں دو منٹ اس کو اور کوک کر لیا اب ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں بہت ہی ہیلتھی اور ڈیلیشس یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو پراٹھے کا نام ہی دے سکتے ہیں بیک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں بچے کو لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں اور ہیلتھی ریسپی ہے یہ یہ دیکھیں اسی طرح آپ ایزیلی اس کی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ سے اس طرح سائیڈ چینج نہیں ہوگی تو آپ اس کو پریٹ میں ڈال کے اس کی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں اس کو تقریباً دس منٹ لگتے ہیں کک کرنے میں یہ دیکھیں ماشا رہا سے کتنا اچھا پلر آ چکا ہے ایک سائر سے کک ہو گیا ہے اب دوسری سائر سے بھی ہم پانچ منٹ کے لئے کک کریں گے اس کے سائر پہ ہم آئل لگائیں گے اب پانچ منٹ اس کو مزید ہم دوسری سائر سے کک کرتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکے اب اس کو ہم باہر نکالتے ہیں ایک پراتھا ہم نے پین میں ریڈی کر لیا اب دوسرا ہم تبہ پہ ریڈی کرتے ہیں اس کو ریڈی کرنے کے لئے اس کے اوپر ہم � فلیم آپ میڈیم لو ہی رکھیں گے اس میں اور اس طرح سے آپ اس میں یہ بیٹر آئیڈ کریں گے کسی بھی چمچ کی مدد سے آئیڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کپ کی مدد سے اس کو آئیڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہی لگیں گے کک ہونے میں پانچ منٹ ہم اس سائر سے اس کو کک کرتے ہیں پھر اس کے میں آپ کو لکتے کھاتی ہوں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کک ہوتے ہوئے اس کی سائر سے کچھ کلر ایسا ہو جاتا ہے تب آپ نے اس کی سائر چینج کرنی ہے اور اس کے اوپر ایئر بابلز بن جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے اب ہم کسی بھی بڑے چمچ کی مدد سے اس کی سائر چینج کریں گے اور دوبارہ سے اس کی سائر پہ ہم آئل لگائیں گے اور اس کو دوسری سائر سے بھی ہم پانچ منٹ کے لیے کک کریں گے پانچ منٹ ہو چکے اس کو پکتے ہوئے اس کے ہم سائر چینج کرتے ہیں دیکھیں اس سائر سے ماشاء اللہ اچھا کلر آ چک ہے اب دوسری سائر سے اس کو دو منٹ اور کک کرتے ہیں یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں یہ ریڈی ہو چکے اچھا سا کلر بھی آ گیا اب میں آپ کو ایک اور نئی طریقے سے بنانا سکھاتی ہوں اس کی لئے پان میں میں نے ایڈ کیا ٹو ٹیبل سپون اویل اس میں میں نے کچھ ٹماٹر رکھے ہیں کچھ کھیرے رکھے ہیں اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنے اس کے ادھر ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی گاجر اور اس کے اوپر ہم اتنا بیٹر ایڈ کریں گے یہ پراتے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اگر گرمیوں میں آپ کا کچھ کھانے کو نہ دل کریں تو آپ اس ریسپی کو بنایے بریک فاسٹ کریں اس طرح سے آپ چمچ کی مدد سے کسی بھی کپ وغیرہ کی مدد سے اس کے اوپر بیٹر ایڈ کر دیں باقی سارا میتھڈ اس کا وہی ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی کوک کر کے دکھایا ہے چلیئے اس کو کوک کرتے ہیں اور میں آپ کو لاس پیہ فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے مزیدار سا بریک فاسٹ میں ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس طرح سمائلی بنا کے اس کو سرپ کر سکتے ہیں بچوں کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ بڑوں کو بھی اس طرح دیں گے تو ان کو بھی بہت پسند آئے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سارے پراتھے میں نے ریڈی کر لیا تھے یہ وہ پراتھے کی فائنل لکھ کے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہے یہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا ہیلتھی ناشتہ بنے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کیا کریں ساتھ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اس سے میں نئی ہرانے والی ویڈیو ملے گی آپ کو اور اس طرح سے مزیدار سی ریسیپیز بنا کے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اس کا فیڈبیک مجھے دیتے رہی ہے اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ